اچھا یہی جملے تو ہیں جو حسین کی بہن کو اثرِ آشور کے بعد بہت یاد آئے ہوگے بہت یاد آئے ہوگے کل کی تو بات تھی چاہنے والے اور کسے چاہنے والے اصحابِ باوپا اور پیزِ باوپا مگر گیاروین کا سورج یوں نکتا گیاروین کا سورج یوں نکتا نکتا کا جھتا ہے یہ کہ بے کجاوہ موچ اہلِ حرم کسی موچے یزید کے سباہی رکھے آگے گڑھے اور آواز دی یہ محمد کے بھرانے والوں ہم تمہیں عصیر کرتے ہیں آج سے تمہیں ہمارے ٹھائے ہیں ان بے کجاوہ موچوں میں تمہیں بٹھانا اس لیے آئے ہیں ان سواریوں کو ہمیں اس لیے دائیں باتا ہے علی کی بیٹی میں کیا پھا ہمارے رسول ہیں دور ہجا ہم کو دیکھ گزرے کو سوار کرتے ہیں ایک ایک بیٹی کو علی کی بیٹی سوار کرتے ہیں اب مقتل کا جملہ ہے بس وہی جملہ آپ کو شنانا ہے علی کی بیٹی ایک ایک بیٹی کو سوار کرتے ہیں اور جب سب کو سوار کر چکی تو نشیب میں بھائیہ حسین میں لاشے کو لیکھا نظر ٹھیکی نہیں مقتل کا جملہ ہے علی کی بیٹی ایک ایک لاشے کو دیتی جاتی ہے نگاہیں آگے پھٹی جاتی ہے آخر میں جا کے علی کی بیٹی کی نگاہیں رکی پراد کے کنارے ایک ایسے لاشے پر جو پازوں کٹا کے لبے پراد کھوڑا تھا بس بس میں پھٹی جو نگاہ کہیں نے رکی تھی وہ پراد کے کنارے لبے پراد کٹے ہوئے پازوں کے لاشے پر چاکے نگاہ ٹھیک گئی اور سہنب کی سوال میں فکرہ آیا یا بل پس انتا اللہ جی رکب کریں اذا خرکتو من البدینہ اے بایا جب ہم دینے دیکھلے دے میں ملو کا انتظام کیا تھا پردے کا احتمام کیا تھا اے بایا اکر بلا سیئے کار بلا اٹھو میں ملو کا انتظام کرو پردے کا احتمام کرو مسیعلم اللذین آنزلہم ایام ملو کا انتظام کرو ملو کا انتظام کرو